بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، کوکنٹس ڈیچ ایک سورپ میں خوش شامدی آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے رمضان سپیشل ریسپی اس کے بغیر تو افتاری ادوری ہوتی ہے تو یہ ہے جی آلو پکوڑا پالک پکوڑا کہہ لیں آلو پکوڑا پکوڑوں کی ریسپی بتا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک درمیانے سائز کا آلو لے کے اسے چھوٹھ چھوٹی سلائسیز میں کر لیا ہے اور ایک ہاف پیاس ہے جو وہ میں نے اس طرح سے سلائس بنا لیا ہے اس کے اس کو بھی کٹ کر لیا ہے وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی اور اب یہ پالک جو ہے یہ میرے دھر کی پالک ہے تو اس کو یوں موٹا موٹا کٹ لیں گے پکوڑوں میں پالک جو ہے وہ موٹی موٹی کٹ کے ڈالیں تو اچھی لگتی ہے باریک پالک سے پکوڑے اتنے کرسپی نہیں بنتے اس کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا کٹ لیا ہے یہ شامل کر دیں گے اب اس میں جائے گا بیسن بیسن کو میں نے چھان لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے چار ٹیبل سپون میں میں نے بیسن ایٹ کر لیا ہے اب جائیں گے باقی مسائلیں سب سے پہلے ہاف ٹی سپون میرے پاس نمک ہے ون ٹی سپون جو ہے میرے پاس لال مرچ پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون اجوائن ہے ون ٹی سپون میرے پاس دڑا مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسائلہ لیا ہے اور یہ ون ٹی سپون جو ہے یہ سابت دھنیا سے ہاتھوں سے تھوڑا سا مسائل لیا ہے اور یہ ایک میرے پاس ہری مرچ ہے یہ بہت تیز تھی اس لیے میں نے ایک ہی ڈالی ہے سارے مسائلیں اس میں چاہیں گے اس کی خاص بات جو ہے اس کو ہم پہلے ایسے مکس کر لیں گے اس میں جو خاص چیز جائے گی جس سے پاکوڑے ہمارے کافی کرسپی اور مزیدار سے بنیں گے کہ اگر آپ فریش بنائیں گے تو وہ کرسپی ہوں گے تو اگر کافی دیر رکھنے کے بعد آپ استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں تو وہ بھی وہ فریش ہوں گے نرم ہوں گے وہ سخت نہیں ہوں گے تو اس کے لیے یہ میں نے لسی لے لیا ہے دہی کو پھینٹ کے میں نے تھوڑی سی لسی بنا لیا ہے اس کی اب لسی سے پکوڑے مکس بنائیں اس کا مکسٹر بنائیں تو بہت ہی مزے گا بنے گا اور اس طرح سے ہاتھ سے اس کو مکس کریں کیونکہ جتنا اچھا یہ مکسٹر ہاتھ سے مکس ہوتا ہے یہ سپون سے اتنا اچھا مکس نہیں ہوتا بیسن جتنا ہمیں ضرورت ہم ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے بہت زیادہ بیسن شامل نہیں کریں گے پانی ہم بالکل بھی شامل نہیں کریں گے اس میں اس کو نہ تو ہم بہت زیادہ نرم بھون دیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت درمیانا سے رکھیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں بہت زیادہ اس میں بیسن میں نے شامل نہیں کیا یہ دیکھیں ہمارا پیالک نظر آ رہے ہیں اس کو ہم دس منٹ رکھیں گے تو یہ اچھے سے جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا چلیں دس منٹ کے بعد ملتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بیٹر کو بنائے ہوئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے پکوڑے فرائی کریں گے جس کے لئے میں نے آئل کرتی ہے اور بیچ میں میں نے ایک آلو دال کے دیکھا ہے کہ آئل کتنا گرم ہے آئل ابھی تھوڑا سور گرم ہو لے تو پھر ہم اس میں پکوڑے شامل کریں گے آئل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں بلکل اراؤن سے ہلکے آت سے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ پڑے پکوڑے ہم نہیں بنائیں گے اس طرح سے سوچے پھر ہمیں گے 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 آگ کو بہت زیادہ تیز نہیں کریں گے میڈیم رکھیں گے جب تک پکوڑے ایک سائٹ سے پکنا جائیں ان کو پلٹے مت پکوڑے سارے جو ہیں وہ اوپر آگئے ہیں ان کی سائٹ چینج کر لیں گے اچھا سا کلر آنے تک ان کو فرائے کریں گے یہاں پر جو ہے ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں اچھا سا کلر آگئے اب ہم ان کو نکال لیں گے فلیم میں نے آف کر دیا ہے اچھی سائٹ نکال لیں گے پکوڑے مزیدار سے وہ بن کے تیار ہیں اور دیکھیں یہ بلکل بھی ڈرائے ہیں آئلی نہیں ہے ان کے اوپر آئل نہیں آئے گا جب آپ لسی سے ان کو گون دیں گے تو ان کے اوپر آئل بھی نہیں آئے گا اور یہ خستہ بنیں گے ماشاء اللہ اندر سے بھی سہی پاک گئے ہیں تو یہ بہت فستہ اور کرسپی سے پکوڑے ہیں تو ان کو میں نے پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور جن بہن بھئیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کو بروقت مل سکیں اللہ حافظ